ناظرین گرامی اس وقت کا واقعہ ہے جب روزمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت ہوا کی بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامن نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا تم یہ بات مان لو اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا بلاخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو جس کے قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کے مقبولیت کا علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی قابیل کھتی باری کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا سنانچہ قابیل نے گندم کے بالیا اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ منڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما آسمان سے آگ آیا اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جسے قابیل کی دل میں حابیل کے لیے غصہ حسد اور بغص پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھ مار ڈالوں گا کیونکہ تیرے قربانی قبول ہو گئی ہے حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈڑتا ہوں قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اقریمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام قابیل اب مایوس ہو چکا تھا اقریمہ اس کے نکاح میں نہیں آسکتی تھی اس لئے وہ حابیل کو مارنے کے تدویر میں رہنے لگا اس دوران آدم علیہ السلام مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو وہ حابیل کو مارنے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لئین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا حابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے یہ روی زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرہ نہیں تھا اس لئے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹ پر لات کر پھرتا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے سنیک بندے کی لاش کے بے حرمتی منظور نہ تھے چنانچہ اس جگہ پر دو قوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کودا اور اس میں اس مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹے سے دبا دیا قوے کو دیکھ کر قابل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کتنا بھی نہ کر سکا اس طرح قابل کو معلوم ہوا کہ حابل کی لاش کو زمین میں گڑھا کود کر دفن کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے گڑھا کود کر اس میں اپنے بھائی حابل کی لاش کو دفن کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ حابل کہاں ہے تو کسی نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے ناملنے کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب تر کر دیا اور شب و روز حابل کے غم میں رہنے لگا ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابل الغیاث الغیاث اے پدر اے پدر پکار رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و زار رونے لگے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابل کے قبر پر لے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھوٹ کر حابل کو دیکھا تو اس کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون سے علودہ ہو رہا تھا یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابل کے لاش کو ایک تابوت میں بند کر کہ اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا اس وقت آپ علیہ السلام کے ایک سو بیس بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابل کے کوئی نہیں مرا تھا روایت ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو سات دن تک زمین میں زلزلہ رہا حابل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا آدم علیہ السلام نے حابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کے سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون بہایا یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جھو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو برگرہ